اور میں آج میں ان اینکرز کو جنہوں نے جہاد کیا ہے میں یہ جہاد سے کم نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں میں قوم کے ساتھ قوم ہماری ساری قوم جو ہے جو پاکستانی قوم ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے میں ان کے بحاف پہ بھی ساروں کے لیے جو آپ نے ورکنگ جرنلسٹ اور جو اینکرز نے اس پریشر کے اندر انہوں نے سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا میں اپنے پی ٹی آئی ورکرز کو جنہوں نے جیلو کاٹی جو انہوں نے ہمارے پر یہاں یہاں باہر ٹیئر گیسنگ کی لوگوں کو پکڑ کے جیلو میں لے کے گئے صرف اسی یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انکشاف ہونا چاہیے میں اپنے کارکنوں کو میں ہر وہ لوگوں کو جو ہمارے ساتھ نکلے یہ پچھلے ایک سال کی سٹرگل میں یہاں پہنچنے کے لیے میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں جو اس سٹرگل کے اندر کوئی ہمارے تین لوگ شہید ہوئے زخمی ہوئے ایک بچارے کو انہوں نے گولیاں ماری جیلم میں جو بھی تک بستر پر پڑا ہوا ہے میں ان ساروں کو قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے آج قوم یہاں پہنچی ہے میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہے نیا پاکستان کی بنیاد نیا پاکستان یہ بلڈنگز اور میٹرو سے نہیں بنتا نیا پاکستان بنتا ہے جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہو عدل ہو جہدر طاقتوار کو قانون کے نیچے قانون سب کے لیے ایک برابر ہو جو جس طرح کا یہ جو طاقتوار مافیا بیٹھا تھا جو ان کا تکبر تھا جو تکبر سے یہ بات کرتے تھے یہ ان کو آج میڈیا کے ان کو آج ہم انصاف کے نیچے لے کے آئے ہیں یہ ہے نیا پاکستان قومیں بنتی ہیں جب جس قوموں کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جدر انصاف کا نظام ہوتا ہے جدر عدلی آزاد ہوتی ہے جو آج یہ سپریم کورٹ آزاد نہ ہوتا انہوں نے کب سے جس طرح وہ ڈنڈے مار کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو انہوں نے تباہ کیا تھا ملک کے ادارے کو سپریم کورٹ کو تباہ کیا تھا آج اگر یہ قوم جدو جہد کر کے ازاد سپریم کورٹ کے لیے نہ جنگ لڑتی افتخار چودری کے جو جب ان کو ہٹایا گیا تھا اور قوم کھڑی ہوئی تھی وہ تھی بنیاد یہ ساری ایک مومنٹ تھی ایک مومنٹ تھی جس سے ہم آج یہاں پہنچے ہیں کہ آج ایک سپریم کورٹ نے کھڑے ہو کے ہائیٹی بنائی ہے اور جو آج کیا ہے یہ ایک تسلسل ہے ایک جدو جہد ہے حقیقی جمہوریت کی طرف میں وکلا کا بلکل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے وہ چیف جسٹس افتخار کی مومنٹ میں شروع ہوئے تھے یہ ساری ڈیموکرائٹک مومنٹ کا تسلسل ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں